ملازم بڑا ہی تابدار تھا مالک نے خوش ہو کر اس کی پانچ ہزار روپے تنہا بڑھا دی تابداری میں کوئی فرق نہیں آیا لیکن وہ بہت زیادہ مشکور بھی نہیں ہوا مالک کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے اس کی تنہا بڑھائی لیکن یہ ہے کہ اچھے سے شکریہ بھی ادا نہیں کر رہا اس نے اگلے ماہ تنہا پانچ ہزار روپے کم کر دی ملازم کی تابداری اب بھی وہی رہی اور نہ ہی کوئی شکایت کی مالک نے اسے بلا کر بھیجا اور کہا بڑے عجیب انسان ہو میں نے تمہاری پانچ ہزار روپے تنہا بڑھا دی ہے پھر کم کر دی تم جوں کے تون رہے یہ سب کیا ہے ملازم بولا ہو آپ نے خود کو رزاق سمجھ لیا ہے میرے ہم بیٹا پیدا ہوا تو اس سے اگلے دن آپ نے پانچ ہزار روپے میری تنہا بڑھا دی میں سمجھ گیا تھا کہ جس خالق نے مجھے بچہ آتا کیا ہے اسی خالق نے اس کے رزق کا انتظام بھی اس کے ساتھ ہی کر دیا ہے اور اس سے کچھ تن بعد جب میری والدہ کی وفات ہو گئی تو آپ نے میری پانچ ہزار روپے تنہا کم کر دی تو میں جان گیا کہ وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے گئی ہے تو میں نے تب بھی اللہ کا شکر ادا کیا اور مطمئن رہا وہ ملازم پھر کہنے لگا صاحب یہ روزی روٹی کے فیصلے کئی اور ہوتے ہیں ہم تو بس مورے ہیں جنہیں آگے پیچھے کر کے اسباب پیدا کیا جاتے ہیں اگر آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے خود کو رزاک مت سمجھ لیں